جی دیکھئے ہم نے اس سے پہلے مارکٹنگ پہ ہونے والے کرٹیسزم انڈویجویل کے نکتہ نظر سے دیکھا ہے اب ہم اس کو سوسائیٹی ایز او ہول کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے تین نقاط بڑے اہم ہیں اس حوالے سے پہلا پوائنٹ یہ کہ فالس وانٹس اینڈ ٹو مچ مٹیریلزم یہ کہا جاتا ہے کہ جو مارکٹنگ پریکٹیسز ہیں اس میں ایک پرابلم اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سے انسان کے اندر وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں جب آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے خوبصورت مارڈلز کو استعمال کر کے اتنے خوبصورت ایڈز بنا کر لوگوں کو دعوت دیں گے تو ان کی جو خواہشات ہیں ان میں تو ایک خواہشات پیدا بھی ہوں گی اور خواہشات جو ہیں وہ بڑھیں گی بھی اور بڑھگیں گی بھی تو وہ کہتے ہیں کہ مارکٹنگ پریکٹیسز خاص طور پر پر پرموشنز کی وجہ سے آپ کے اندر وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اور پھر سوسائٹی کے اندر آگے بڑھنے کی اور سے اور حاصل کرنے کی ایک ایسی دور شروع ہو جاتی ہے جس سے لوگ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں مٹیریلسٹک ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی آپ چیزیں اہم ہو جاتی ہیں لوگ غیر اہم ہو جاتے ہیں یہ بھی مارکٹنگ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے جائزہ یہ کہتا ہے کہ بہت غلط نہیں ہے اور بہت صحیح بھی نہیں ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بیزنسز یہ کہتے ہیں کہ کمپیٹیشن کا زمانہ ہے ہم اگر لوگوں کو یہ خوبصورت ایڈز بنا کر خوبصورت لوگوں کو استعمال کر کے اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر لوگ ہماری چیز نہیں خریدیں گے ہم نے جو اتنا پیسہ لگا رکھا ہے وہ کہاں جائے گا ہم تو ناکام ہو جائیں گے اب اس حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے لیکن اس ساری فضاء میں سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں کہ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرنے کی بجائے ان کو انسٹیگیٹ کر رہے ہوں یعنی لوگوں کو وہ اپنی طرف مائل نہ کر رہے ہوں بلکہ انہیں استعال دلا رہے ہوں تو اس استعال میں ایک ایسی دار نہ شروع ہو جائے جس سے معاشرہ غلط راستے کی طرف نکل جائے دوسری بات تو فیو سوشل گوڈز ہاں بھی بزنسمن یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ بنائیں گے جو لوگ خریدیں گے تو جو سوشل گوڈز ہوتی ہیں جو آپ کی سوشل گوڈز ہوتی ہیں جن کا تعلق سوشل ویلفیر کے ساتھ ہوتا ہے جن کا تعلق لانگ ٹرم پاپسز کے لیے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ ان چیزوں کی طرف آتی نہیں ہیں جس طرح سیونگز ہیں سیونگ ایسی پرادکٹس ہیں جن کا تعلق یا ایسی پرادکٹس ہیں جس سے آپ کی انوارمنٹ پروٹیکٹ ہوتی ہے یا ایسی پرادکٹس ہیں جس سے آپ کی انرجی پریزر ہوتی ہے لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں لوگ ان کو مہنگا سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو وہ بناتے ہیں جو لوگ خریدتے ہیں اچھا اس اندردی جا یہ نکلتا ہے کہ ایک تنقید یہ آتی ہے کہ وہ ساری پرادکٹس بناتے ہیں جو انٹی سوشل ہوتی ہیں یا بہت سوشل نہیں ہوتی تو ایک توازن خراب ہو جاتا ہے ہاں اب ہم جہاں پہنچ گئے ہیں جو شروع میں میں نے آپ کو تھوڑی سی گفتگو آپ کے ساتھ کی تو وہ یہ بتاتی ہے کہ ہاں ہم نے سوشل پرادکٹس کی طرف توجہ نہیں دی اس کا انتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں سسٹینبل مارکٹنگ یاد آ رہی ہے کلچرل پولوشن ایک اور اہم چیز یہ ہے دیکھیں کلچر کو تو آپ سب لوگوں نے بڑے اچھی طرح سے سمجھا دو جگہوں پہ سمجھا انوائرمنٹ کو پڑھتے وقت بھی سمجھا اور کنزومر بیہیوئر کو پڑھتے وقت بھی آپ لوگوں نے اس کو سمجھا کلچرل پولوشن یہ ہوتی ہے کہ کسی تہذیب اور تمدن کسی علاقے کے رہن سہن کے اندر ایسی چیزیں داخل ہو جائیں جن کو عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا جس سے لوگوں کا ہسٹوریکلی جو کلچر اور جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ بری طرح سے نیگٹیبلی متاثر ہو جائے بلکل ایسا ہوتا ہے جب مارکٹنگ کے لوگ بہت سی چیزیں ایسی لے آتے ہیں جس سے کسی کلچر کے اندر ایسی ویلیوز داخل ہو جاتی ہیں جو اس کلچر یا اس سوسائٹی کے سوشل فیبرک کو ڈسٹرپ کر دیتی ہیں جس کے اوپر پھر ایک لوگوں کی طرف سے ریاکشن بھی آتا ہے یہ بات بہت حد تک ٹھیک بھی ہے لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے شاید ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمارے معاشرے زیادہ دیر تک بند نہیں رہ سکتے کلوز نہیں رہ سکتے ہمیں انسانوں کے جو دوسرے کلچرز ہوتے ہیں ان کے ایفیکٹس کے لیے تیار رہنا چاہیے چونکہ انسان انسانی معاشرے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ایک طرح سے اور دوسری طرح سے ایفیکٹ بھی کرتے ہیں اور یہ آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کلچر کو بلکل کلوز رکھ لیں یا کمپوزڈ رکھ لیں تو آپ کو وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے دوسرے کلچر کی ویلیوز اگر آپ کے پاس آئیں تو آپ کے انڈویجولز اتنے اویر اور ایجوکیٹڈ ہوں کہ وہ ان کا بھلے سے مقابلہ کر سکیں یہ شعور اپنے لوگوں کو ہمیں دینا چاہیے کہ وہ ویلیوز جو دوسرے کلچرز سے آ رہی ہیں ان کو قبول کرتے وقت وہ اپنی مقمل کنٹرول یا اپنی مرضی کو ایکسرسائز کر سکیں اچھا اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو جو امپیکٹ آن ادر بزنسز کے حوالے سے کرٹسزم ہے مارکٹنگ پر اس کا جائزہ لیتے ہیں دو نقاط پر بات ہم اپنی ختم کریں گے یہاں پر ایکوزیشن آف کمپیٹرز اور آنفیر کمپیٹرٹیو مارکٹنگ پریکٹرسز دیکھئے ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز ہیں میں وہ مثالیں آپ کو نہیں دینا چاہتا آپ خود ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ اس طرح سے اپریٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیٹیشن کو ختم کر دیتے ہیں آپ اپنے کمپیٹر کو اکوائر کر دیتے ہیں اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے کسٹمر کا نقصان ہوتا ہے عزیزہ نمان سوسائٹی کا نقصان ہوتا ہے چونکہ ایک اپریٹر جتنے بزنسز کم ہوں گے جتنا کمپیٹیشن کم ہوگا اتنا سوسائٹی کو نقصان ہوگا تو کمپنیز کرتی کیا ہیں وہ مختلف طریقوں سے اپنے کمپیٹر کو مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور پھر انہیں خرید لیتی ہیں نتیجہ تن وہ اپنی منوپلی قائم کر لیتی ہیں اور پھر اپنی منمانیاں شروع کر دیتی ہیں یہ کافی حد تک بات ٹھیک ہے لیکن اس میں بہرحال آرگومنٹ اس کے خلاف یہ ہے کہ کمپیٹیشن دنیا ہے ہر ایک کو اپنی اگزیسٹنس برقرار رکھنی پڑتی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ سروائیول آف دی بیسٹ کا اصول یہاں پر کام کرتا ہے انفیر کمپیٹیو مارکٹنگ پریکٹسیز یہ ہیں کہ ایک دوسری کمپیٹرز جو ہیں ان کے سٹاف کو برائب کر کے ان سے ٹریڈ سیکریٹس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں پھیلائی جاتی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اچھے بزنسز ہیں وہ پوزٹیو ٹون کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور قائم رہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو مارکٹنگ کے اوپر کٹیٹسیزم کلیر ہوا ہوگا تینکیو بڑھ مچ